آج ہمارے نوجوان جس فیلِ بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا مجھے اس سے آسان اور اس سے باہیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس پہ لانت کریں جو بے باق لڑکے ہیں بے باق چھوک رہے ہیں وہ تو زنا کے عدو تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں بستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعلِ بد میں گرفتا رہے جس پر رسولِ پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں سے بطرین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں ہاں جنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم ارز کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چھیوں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باباپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنی اوپر غسل و فرض کر کے حضور کی لانت مول لی ہے اللہ اس کے رسول کی لانت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے یہ توبہ ہی ہے جس نے فوزائل ابن عیاس کو اولیاء کا تاجدار بنایا یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور دو لاکھ عدیسوں کا حافظ بنا دیا یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنا